یہ خاص ہے اس کے نام کا مجھے نہیں پتا یہ بیج ہے اس کے یہاں سے کٹنگ کر کے اور نئے گملے میں لگا سکتے ہیں اور اسے مناسبی پانی دینا ہے زیادہ پانی نہیں دینا اور یہ ایلو ویرہ چھاؤں میں رکھنا ہے سائے میں رکھنا ہے اور بہت کم پانی دینا ہے زیادہ دھوپ میں بھی زیادہ گرمی بہت سخت گرمی میں بھی دو دن کے بعد اس کو پانی ہلکا سا دینے زیادہ نہیں بھرنا گملے میں اور یہ منی پلانٹ ہے اسے بھی چھاؤں میں رکھنے اور اس میں بھی کم پانی ڈالنے اور کبھی کبھی ہفتے میں ایک دفعہ دودھ ملا پانی بھی ڈالنے یعنی ایک گلاس میں تقریباً دو چمچ تین چمچ دودھ کے ڈالنے وہ اس کی گروت کے لیے تھے اور یہ بھی یہ ایلو ویرا کے ایلو ویرا تو بتاتی ہے یہ ایلیفینٹ ہے ایلیفینٹ بھی انڈور پلانٹ ہے اور انڈور پلانٹ کے زیادہ پانی نہیں ڈالتے ہیں مناصر پانی دینے زیادہ گمڑے کو بھرنا نہیں ہے اور وہ مورپنک ہے مورپنک دھوپ میں بھی لگا سکتے ہیں اور انڈور بھی ہے زیادہ مناصر بھی انڈور ہے یہ تمام جتنے بھی پودے پڑے ہیں یہ انڈور ہیں اور انہیں مناصر بھی پانی دینے ان کو دھوپ نہیں چاہیے یہ بھی انڈور پلانٹ ہے اور اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں چھوٹی سی کٹنگ میں علیدہ سے کسی گمڑے میں لگا سکتے ہیں تھوڑا سا کہیں سے اس کی جڑ میں سے پھوٹ رہا ہو تو وہ علیدہ ہم لگا سکتے ہیں اور یہ ساری یہ انڈور بھی ہے اور آؤڈور بھی ہے اور زیادہ دھوپ میں سک دھوپ میں نہیں رکھنا بس ملی چھوڑی دھوپ اور چھوڑ میں رکھنا ہے یہ ایرو کے لیے ہے اور یہ ہے پورٹو لاکا پورٹو لاکا یعنی گھولے دھوپہری گھولے دھوپہری کو سک دھوپ میں رکھنا ہے اور پانی اتنا زیادہ نہیں ڈالنا یہ گلاب ہے گھولے دھوپہری ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کو اگر زیادہ پھول دینے ہو تو اس کے لیے اوپر سے اس کی جو برڈز ہیں اس کو ایک دفعہ اتار دیں پھر وہ زیادہ بھر کے برڈز آتی ہیں یہ گلاب ہے یہ گلاب کو بھی رکھنے یہ گھولے دھوپہری ہے یہ گلاب ہے گلاب کو بھی دھوپ میں رکھنے اور یہ انارے اور جتنے بھی پودے پھولوں والے پودے ان کو دھوپ میں ہی رکھنے پھول تب ہی کھلیں گے جب انہیں دھوپ میں رکھا جائے گے یہ سدا بہار ہے سدا بہار ہے یہ بھی دھوپ نہیں ہوتا ہے لیکن سخت تیز دھوپ میں پت تیز کے مرجھانے لگتے ہیں اس کو ملے جولی دھوپ اور چھوڑ میں رکھنا چاہیے یہ گلے دھوپہری اور یہ ہے پتھر چٹ یہ بھی دھوپ میں اور بہت سخت دھوپہ نہیں ملے جولی دھوپ میں رکھنا چاہیے یہ گلے دھوپہری ہے یہ بھی گلے دھوپہری ہے دھوپ میں ہوگی اور جتنے سخت دھوپا بھی اتنے زیادہ اچھے سے پھول کھلیں گے اور ان میں ٹائم شام کے وقت یا صبح کے وقت پانی دینا چاہیے کسی بھی پودے میں دھوپہر کے وقت دھوپ میں پانی نہیں دینا یہ بھی سفیدے کا ہے اس میں بھی بہت سے پھول کھلتے ہیں کئی کلر کے پھول ہیں پھولیں اناسی پانی دینے ہو اور یہ موڈ پنک ہے یہ سرکا پلانٹ ہے اور یہ اس میں بھی پانی ہے بھی انڈور بھی ہو سکتے ہو اور آؤڈور بھی آؤڈور بھی زیادہ سکت دھوپ میں نہیں اور وہ منی پلانٹ ہے یہ انڈور پلانٹ ہے اور یہ بھی آؤڈور انڈور دونوں میکس ہیں اور ان کو بھی سکت دھوپ میں نہیں چاہیے یہ بارڈ ہے یہ بارڈ ہے اور اس میں پرپل پھول آتے ہیں یہ بھی بارڈ ہے یہ انڈور اور آؤڈور دونوں میکس ہیں اور یہ نیکسٹ یہ انڈور پلانٹ ہے اس کو مناصر پانے سے یہ اور یہ رات کی رانی ہے سکت دھوپ میں نہیں چلے گا یہ بارڈ سنگھیں بارڈ سنگھیں بھی انڈور اور آؤڈور لیکن سکت دھوپ میں نہیں یہ گڑھل کا پود ہے اس میں پنک کلر میں ریڈ میں بہت اچھے سے پھول آتے ہیں اور اس کے یہ اوپر شاخوں میں ریڈ کلر میں پھول آتے ہیں یہ چمبلی ہے اور دن کا راجہ میکس ہیں یہ دونوں یہ بھی اس میں بھی کلیہ آتی ہیں دھوپ میں